سمارٹ فون اور سمارٹ سٹی نہیں لف جہاد اور گوھر رکشہ نہیں افواہ بات پترکارتہ نہیں کہانیوں اس بھارت کی جو اب بھی کرونوں دلوں میں بستا ہے ہم ہیں اصلی بھارت ہم کی بھارت نمسکار خاص کارکرم ہم بھی بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفا خانم شیروانی دیش کے پورو اپرا شرپتی محمد حامد انساری نے اپنی خاموشی آخر کار توڑ دی خاص کر اس بارے میں جب ایک سال پہلے دیش کی سنسد میں پردھان منتری کے ذریعے جس طرح سے انہیں فیول دیا گیا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا اس کو لے کر اب انہوں نے کتاب کے ذریعے پرتکریاں ظاہر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسپٹیڈ پریکٹس ہے یعنی اب تک جہتا ہوتا رہا جس طرح کے فیول وہ پراشترپتیوں کو یا راشترپتیوں کو دیے جاتے رہے اس سے الگ ہٹ کر یہ تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے پورو اپراشترپتی محمد حمد انساری کا یہ کہنا کہ دیش کے پردھان منتری نے ان کے ساتھ جو ایکسپٹیڈ پریکٹس ہے جو سوئی کار رہے اب تک پریکٹس رہی ہے جس طرح سے ہوتا رہا ہے اس سے الگ ہٹ کر ان کے ساتھ ویہ بہار ہوا آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے نرین درمودی نے یہ کہا حمد انساری کے بارے میں کہ چکی حمد انساری صاحب کو ایک طرح کے سرکلز میں ایک طرح کے دائروں میں رہنے کی عادت رہی اور دس سال کے دوران اوپراشترپتی اور راجو صبح کے چیئرمن کے طور پر انہیں کس طرح سے کانسٹیٹیشن سے سمیدان سے ٹک کر رہنے پڑا جس سے انہیں گھٹن کا حساس ہوا ہوگا اور اب چونکہ وہ اپنے پد سے ریلیو ہو رہے ہیں اپنے پد سے پد نہیں ہے ان کے پاس تو وہ کھل کر سانس لے سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی سپرٹ اپنی بھابنہ کے حساب سے جو ہیں وہ جیس سکتے ہیں آخر کیوں نریندر موڈی نے ایسا کہا اور کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کس طرح سے اوپراشترپتی پورو اوپراشترپتی کے ذریعے ایک احسان فروموش مسلمان یا ایک انگریٹفل مسلم چاہے وہ کسی بھی پد پر پہنچ جائے اس کی ایک بھومے کا اس کی ایک چھوی بنانے کی کوشش کی کہ کیا حامد انساری کے ذریعے نریندر موڈی اور ان کی پارٹی نے پورے دیش کی جو مسلم سمودہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا اس پر حاملہ کیا اور کیوں آخر حامد انساری نے اب یہ سمچنا اس معاملے پر جواب دینے کا یہ جانے کی کوشش کریں گے اس بحث میں تو آخر لگ بھگ ایک سال گزر جانے کے بعد حامد انساری صاحب نے خاموشی اپنی اب کیوں توڑی ہے اور اس کے جو پولیٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جانے کے لئے دو خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں گودیب سنگھ سپل ہیں فارمر او ایس ڈی ہیں حامد انساری صاحب کے اور خاص کر راجی صاحبہ ٹیلیویزن کے ایڈیٹر انچیف پی رہ چکے ہیں دوسرے خاص مہمان ہلال احمد ہیں سی ایس ڈی ایس سے جڑے ہوئے ہیں دونوں مہمانوں کا سواگت ہے گودیب جی اگر میں آپ کے ساتھ شروعات کروں جو حامد انساری نے نے شبدوں کا استعمال کیا ہے وہ کیبلری بہت ہی چونکہ وہ پڑھے لکھے اور اس طرح کے ویکتی ہیں تو انہوں نے کافی حد تک کیفلی بہت سابدھانی پوروک شبدوں کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ایکسپٹڈ پریکٹس سے الگ ہٹ کر نریندر موڈی نے ان کو فیبل دیا ایکسپٹڈ پریکٹس کیا ہوتی ہے سراصل اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ایک بات سمجھنے پڑے گی کہ ہامید انساری اور نریندر موڈی ان دونوں کے جو بھارت کی پریکلپنہ ہے وہ کیا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا آف اینڈیا دونوں کا آئیڈیا آف اینڈیا بالکل جدہ ہے اور دونوں نے کبھی بھی اس کو چھپایا نہیں کھل کے اس کے بارے میں بات کی اور یہ پورا ویوات وہاں سے جنب ہو رہا ہے کیونکہ ایک الگ نظریے سے دونوں ہندوستان کو دیکھتے ہیں اور آخری دن جب ان کی ویدائی کا سب مہروح ہوا تو مانا جاتا ہے کہ آخری دن سب اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں اور اس دن ان کا چونکہ ایک دن پہلے انٹریو آیا تھا اور اس کو لے کے کچھ آپتیاں بی جی پی کے اندر تھی راجہ سبھا ٹی وی نے چلایا تھا تو اس کے چلتے جو بھاشن پردان منتری کا ہوا وہ مجھے رکھتا ہے خود پی ایم کو بھی وہ لگا کہ وہ ایکسپٹیڈ ٹریکٹس کے بیونڈ جا کے تھا کیونکہ شام کو جب دوبارہ فیر ویل ہوا پارلیمنٹری انیکسی میں آریٹوریم کے اندر وہ پراشپتی کے لیے سارے ایمپیس نے مل کرے کے فیر ویل دیا تو وہاں پی ایم نے یہ بات بولی کہ لمبے سارونک جیون میں کبھی کبھی کوئی بواد آ جاتے ہیں اور سچ جھوٹ کا پتہ چلتے چلتے کافی دیر ہو جاتی ہے تو اچھے پک جاتا ہے اور دس سال کے کریئر میں کم سے کم میری نالج میں ایسا کوئی بواد کوئی ایسی چیز نہیں آئی حامید انساریس کہ اتنے لمبے سارونک جیون میں جس کو کی میں کوئی آپتی کر سکوں تو خود پرائیم نیسٹر نے شام کو یہ بات اسپشٹ کر دی تھی مطلب انہیں لگا کہ زیادہ ہو گیا ان کو مجھے لگتا ہے ان کو یہ لگا کہ جو بولا اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اور وہ انہوں نے ٹھیک شام کو کیا لیکن چپک تو پہلے والا گیا لیکن جیسے انہوں نے خود بولا خود اسی بہشن میں بولا چپک تو پہلے والا گیا اور دراصل سوشل میڈیا کا جو نیچر ہے اس کی ایک خاص بات ہے ابھی ایک سٹیڈی بھی آئی ہے شاید بوسٹن جنورسٹی کی کہ جو اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں جو مزاق اڑانے کی یا فیک نیوز ہو یا ہلکی ہو وہ جیدہ ٹریول کرتی ہے چھے گناہ جیدہ ٹریول کرتی ہے یعنی آپ نے جب یہ کہا کہ آئیڈیا آف انڈیا دونوں کا الگ لگتا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی کے آئیڈیا آف انڈیا کے حساب سے یہ پریکٹس ٹھیک لیکن جو ایکسپٹڈ پریکٹس جو ہمیں دن ساری سوچ رہے ہیں جس بھارت کی پرکٹنا وہ کرتے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک یہ پریکٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کی کیا گلت اور اس کی وجہ سے ریاکشن کیوں آیا جو ریاکشن آیا شبنوں کا چین جو ہوا وہ ایک ایک فیلنگ کے تحت آیا اور وہ آئیڈیا آف انڈیا سے جڑی بھی فیلنگ اور وہ کیا سنبندوں کو بھی درش آتا ہے کہ جو نریندر موڈی اور حمید انساری کے جو کارکال رہا دونوں کا ساتھ ہیں انہوں نے کام کیا اوپراشپتی کے حیثیت سے پردان منتری کے حیثیت سے کیا یہ فیول یہ بھی درش آتا ہے کہ دونوں کے سنبند کیسے رہے نہیں نہیں میں چونکہ ساتھ تھا پورے دس سال انساری صاحب کے اور جب وہ مکھے منتری تھے تب بھی آتے تھے اور آخری دن تک سنبند اچھا تھا سنبند کبھی خراب نہیں تھا اور کافی دونوں کی باتچیت کافی اچھی ہوا کرتی تھی اور کھل کے ہوتی تھی یہ آخری دن کا جو گھٹنا کرم ہوا وہ جرور ایسا تھا اور اس کا بیک ڈروپ ہم سب جانے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ساری چیزوں پر لے کر جاؤں گی کس طرح سے سارے جو ویواد ہوئے والگ بات ہے نریل دمودی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویواد نہیں ہوا لیکن یوگا ڈے سے لے کر اور تمام طرح جو ویواد ہوئے ریپبلک ڈے پر انہوں نے سلوٹ نہیں دیا اس کو لے کر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مزاق بھی اڑا اور ہیومیڈیئٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئے میں آؤں گی اس پر حلال حمد صاحب یہ بتائیے کہ کیوں ایک سال تک انتظار کیا حمد انساری صاحب نے کتاب بھی آ رہی ہے جس میں ان کی سپیچز ہیں کئی لوگیں بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کتاب کو بکوانے کا ایک طریقہ ہے نہیں حمد صاحب کوئی اتنی چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ اس طرح کی بیوادوں سے اپنی کتاب کو بکوائیں گے وہ جس دنیا سے آتے ہیں اور جس دنیا میں میں کچھ بولوں گا تو مجھے ریفرنس دینا پڑے گا اس ریفرنس کے ساتھ ہمیں ان شبدوں کا چناؤ ہے لیکن جس دنیا سے نردن وہ دی آتے ہیں وہاں شبدوں کا چناؤ الگ طریقے سے ہوتا ہے اور یہ جو جب جہاں پر وہ رکے ہیں میں نے بھی کتاب نہیں پڑی ہے اور جو بھی اخباروں میں آیا ہے اس کے حساب سے ہی میں اپنی بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں وہ رکے ہیں کہ یہ acceptable practice نہیں تھی مجھے لگتا ہے procedure ہوتا ہے کہ آپ پارلے میٹرین کے طور پر جب آپ ایک executive ہوتے ہیں تو آپ پارٹی سے اوپر ہوتے ہیں اور کسی کی یوگدان کو سراہ جاتا ہے تو پارٹی سے اوپر اٹھ کر سراہ جاتا ہے تو پہلی بار پارٹی کے اندر رہ کر وہ اس طرح کی بات بولنا چاہتے تھے اور جو ابھی اشارہ کیا کہ شام گونوں نے اسے کوشش کی وہ ایک بہت interesting strategy ہے strategy ہے کہ میں کچھ بول دوں گا پیچ اپ کر دوں گا جو آگے جائے گا وہ جائے گا بعد میں یہ footnote بھی لگ جائے گا تو یہ strategy گجرات سے اب تک چلتی چلی آ رہی یہ ہم جانتے ہیں اور یہ تو پہلی چیز ہے جس مجھے لگتا ہے دوسری بات یہ کہ جو میرے دنیا والی بات کہتا ہے کہ دنیا کی دنیا آلگ ہے تو نریندر موڈی کو اپنی ایک constituency ہے ایک ہارٹکور ہندوتوہ constituency ہے جس کو کہ انہیں address کرنا ہوتا ہے میں کھل کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ کھل کر وہ جس طرح سے اسے address کرتے ہیں وہ قضبائی نیتا کی طرح کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ over the years میرا یہ تجربہ زیادہ بھی ہوا ہے یعنی وہ ویکتی جو سامنے صرف جو بھیر بیٹھی ہوئی ہے اس کو دیکھ رہا ہے خالی قضبائی نیتا کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو بتا تھا ہے کہ آواجاز ایسے اوڑا اس نے ایسے بم گرایا تو وہی قضبائی نیتا والی بات ہے جس کو کہ کوئی training parliamentary politics کی تھی ہی نہیں جو رائے نیتی تھی اس کو اپنے کیڈر کو بتا دیا دوسری بات تیسری بات جو بودھک دنیا والی بات میں ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے نریندر موڈی نے یہ کوشش کی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ بودھکتہ کا مزاق اڑاتے ہیں جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے facts correct کر کے نہیں آتے نریندر موڈی جتنے سمیدار جتنا وہ سمیدار ہیں میں اس بات پر قطع یقین کرنے کو تیار رہی ہوں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں image conscious آدمی ہے ان کو پتہ ہے کہ کب کیا بولنا ہے اور اس کے لئے تھوڑا سا پیسے جانا پڑے گا جب یہ secularism versus commonalism کی بحث ہوئی تو ایک اور بحث بھی چل رہی تھی جو silently چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ BJP کو سب لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ intellectual نہیں ہیں اس لئے کیونکہ آپ intellectual نہیں ہیں تو ایک ویواد اٹھا political communal آپ political بھی ہیں communal بھی ہیں میں neutral بھی ہوں اور intellectual بھی ہوں تو اس کے لئے کیا strategy اپنائی جائے گی اس کے لئے intellectualism کو ہی آپ برا کہنا شروع کرتی اور جو نریندر موڈی بڑا systematically کر رہے ہیں غدیب جی بتائیے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو candidate تھے وہ congress party کے candidate تھے حامید انساری صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے کارکار میں ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا دو term دیے گئے دس سال کے کیوں یہی نمانا جائے کہ اگر نریندر موڈی راج نیتی کرتے ہیں تو حامید انساری اس وقت میں اس بات کو کہہ کے جب عام چناؤں بہت نزدیک ہیں وہ بھی دراصل congress party کو ایک طرح کا victim card کھیل کر فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں حامید انساری candidate جرور تھے یو پی اے کے صرف congress party کے نہیں تھے یو پی اے کے تھے لیفٹ کے تھے اور انہوں نے کبھی بھی party سے اپنے کو زمبت نہیں کیا اور عمر کے جس مقام پہ ہے جنہوں نے کہ وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو victim card کھیلنا ہے تو مجھے لگتا ہے پورے 57 سال کا جو ان کا career ہے ہم اس پر question mark لگا رہے ہیں آپ میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے original سوال پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ راج نیتی نہیں ہے 57 سال میں جو ہم نے دیکھا ان کا track record یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے کبھی بھی راج نیتی کھیلی ہے اس میں تمام طرح کے مدے ہیں جیسے yoga day کو لے کر یہ ہوا کہ ان کو invitation ہی نہیں دیا گیا ہم نے دیکھا اس کا بھی مزاق بنایا گیا اس کے علاوہ آخر میں آکے جب رس ٹی وی کا انٹروی ہوا انہوں نے کہا کہ جو البسنگی ایک سمودائے ہے خاص کر مسلم سمودائے اور دوسرے سمودائے انہوں نے ساتھ میں لیا کہ وہ ایک طرح سے اسورکشا کی بھابنہ سے گھرے ہوئے ہیں جس طرح سے دیش کے اوپر اشرفتی کے پد پر بیٹھے ہوئے وقتی کو اچھالا گیا ہے جس طرح سے اسے پبلک مزاق کوئی شرمندگی کا وشے بنایا گیا ہے کیا ایسا کبھی بھارت کے اتحاس میں دیکھا گیا اور ایسا کیوں کیا گیا دراصل اس کو ہم کو رسیس سے جوڑ کے دیکھنا پڑے گا رسیس کی لگہ دار ایک کوشش ہے یہ ثابت کرنے کی کہ جو مسلمان ہے وہ اس دیش کا لائل نہیں ہو سکتا چاہے کسی بھی پت پہ جائے اور اس کوشش کے تحت ان کا کا ڈر کہیں سچ کہیں جھوٹ مدے اٹھانے کوشش کرتا ہے جب ریپبلک ڈے کی بات آئی اور سیلیوٹ نہیں کیا یہ کیمپین چلا تو کسی نے ڈریکٹ نہیں کیا ہوگا چونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ویکتی ان کے کارڈر میں ان کو یہ وشواس ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا یہ تو راشتکان کو مانتے نہیں ہیں تو انہوں نے اس کو وائرل کیا وہ بات جیسے ابھی آپ نے بولی یہ ایسا سٹریٹیجی وائرل ہو گیا اس کے بعد اس پہ کاروائی ہوئی سرکار نے معافی بھی مانگی سودرشن ٹی وی پہ بین بھی لگایا دو دن کا اس پوری ڈیبیٹ کو چلانے کے لیے لیکن وہ تو کسی نے جانا نہیں لیکن ہر قدم پہ یوگا ڈے کی بات ہوئی بعد میں آکر شریپت نائیک جو منتری تھے ٹوریزم منسٹر تھے انہوں نے گھر آ کر ان سے اپولوجیز کیا اپولوجی اکباروں میں چھپی پرمکتہ سے چھپی لیکن وہ کسی کو یاد نہیں ہے جو چپک گیا جو چپک گیا کیونکہ وہ چپکایا جاتا ہے جس کو کہتے کریڈیبلیٹی ایک بار میں کسی کی گرانا بڑا مشکل ہے اگر یہ گھٹنائیں نہیں ہوئی ہوتی تو آخری دن کی بات ان کے خلاف ان کے محول بنانا سمبھو نہیں ہوتا تو جو لوگ ذمہ دار پدوں پر ہیں اور خاص طور پر سے جو منورٹی ورک سے آتے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کو گرانے کی ایک ایک پلان ہے تو یعنی آپ ہی کہہ رہے ان کے ذریعے دراصل پورے سمدائے تک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے کہ انگریٹفل مسلم ایک احسان فراموش مسلمان جس کو اپرا شپتی بنا دیا پھر بھی وہ احسان نہیں مانتا میں اکیلے ان کو کیوں دیکھتے ہیں آپ جو گجرات چناؤں میں احمد پتیل پر ٹیررزم کا سپورٹر ہونے کا لگایا گیا تو جو دو مسلم سب سے بڑی پت پتیل دیش میں ان دونوں کو آپ نے کیا اور ویڈاوٹ انہیں پروف کیا حلال امی صاحب جو مسلم سرکلز کی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو خاص سرکلز میں رہنے کی عادت ہے حالانکہ کافی بودھک طریقے سے انہوں نے کہنے کی کوشش کی بودھک نہ ہوتے ہوئے بھی یا بودھک لوگوں سے چڑھتے ہونے کی باوجود بھی کہ آپ خاص سرکلز میں رہتے رہے لیکن آپ کو مجبوری میں جو ہے وہ کانسٹیٹیشن کا پالن کرنا پڑا اب آپ آزاد ہیں آپ آزاد فضا میں سانس لے سکتے ہیں ہم نے بہت چرچہ دیکھی ہے کہ حامد انساری کے جو سرکلز ہیں جن کی چرچہ ہوئی لیکن نریندر موڈی کے سرکلز کون سے ہیں ان کی سرکلز میں کونسی ڈائیورسٹی ہے آر ایس اس کے پرچارک ہونے سے شروعات کرنے سے لے کر گجرات سے لے کر ان کا جو ووٹر ہے ان کے جو لوگ انگرد ہیں ساتھ میں جو بیروکریٹس ہیں جہاں وہ جاتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جب وہ دیش سے باہر جاتے ہیں جب بھی وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں کتنی ڈائیورسٹی آپ نے ان کے سرکلز میں دیکھی نہیں ہے ان کی ڈائیورسٹی سے ایک دیس میں تو آپ نے زفر سریش والا کا بھی انٹرویو کیا تھا کہ ایک ڈائیورسٹی کا نمائندہ تھا وہ بھی چلا گیا تو یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ ڈائیورسٹی پسند بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ جو نریندر موڈی کی ویب سائٹ ہے جس میں ایک بڑا مشہور سلوگن ہے کہ میں 125 لوگوں کانو مائندہ ہوں اور میرا سمیدھان جو ہے وہ دراصل میری ایک پاویتر کتاب ہے وغیرہ وغیرہ 125 کروڑ لوگ مطلب وہ ایک جیسے ہوں گے اور سمیدھان جو ہے وہ ایک پاویتر کتاب ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی ہم وہ انسان کی دوارہ بنائی گئی نہیں ہے اور آپ اس کو چھیڑ ہوگے بھی نہیں 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 کانسٹیٹوشن تو ہم نہیں بنایا ہے اور اس کو ہم گالی بھی بکیں گے اس کو ہم چینج بھی کریں گے کیونکہ وہ man made document ہے اور 125 کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک سے ہو جائیں گے تو یہ بہت پرانی ایک سازش ہے سنگ کی اور جس کی نمائندگی دریندر موڈی کرتے چلے آ رہے ہیں ایک اور بات ہے اور بہت دلچسپ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کی ڈائیورسٹی والی بات ابھی تک اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اسی بات سے نکلتی بھی ہے کہ نریندر موڈی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی وپکش کی رائی نیتی نہیں کی ہے اور نہ ہی انہیں وپکش کی رائی نیتی کرنے کا تجربہ ہے یعنی وہ بیٹھے نہیں وپکش میں کہ میں چائے والا میں یہ میرے ساتھ یہ اور ان کو دیکھ کر جین سینہ سے لے کر اور گریڈ آج سنگھ تک جس بھی قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو وکٹیم ہوت ہے وہ وکٹیم ہوت وپکش کے ساتھ جو کنسٹرکٹیو وپکش ہوتا تھا اس طرح سے بلکل دور جا چکا ہے اور یہاں پر یہ بھلے ہی اب آڈوانی جی کے ساتھ وہ کچھ بھی کریں آڈوانی جی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کی وپکش میں بیسٹ پارلمنٹیرین کا ایوارڈ بھی ملا ہے تو ان سے وہ کتنا سیکھیں گے اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان کا ریٹیالیشن کتنا زیادہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس ریٹیالیشن کی جو بو ان کو آنے لگی ہے اسی لیے ان کا ان کا جو سٹائل آف پولٹکس ہے بہت ایگریزیو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹ نے نہیں تھی بلکل اس لیے ایک ہی نظریہ سے انہوں نے چیزوں کو دیکھا لیکن انہیں انساری صاحب کے سرکل نظر آئے اپنے سرکل ہیں آخری بات جی اس پیچ میں پی ایم نے جو بتایا کہ آپ مانورٹی کمیشن میں رہے آپ ایم او میں رہے آپ مسلم کنٹری میں رہے وہ بھول گئے وہ یو این میں رہے بیسٹر اور پاکستان کے خلاف کس طرح سے دیفینڈ کیا ایو این میں ایکیلا پروپوزل جو پاکستان کے خلاف تھا جو ڈیفیٹ ہوا ان کو بہت بڑی بھومی کا تھی پاکستان کو ہرانے میں آج وہ بھول گئے آسٹریلیا میں ہائی کمیشنر رہے بھارت کے لانگیس سرونگ چیف آف پروٹوکول رہے تو ان کے دائرے میں یہ سب کیوں نہیں آیا صرف وہی پوسٹنگ کیوں یاد رہی یعنی انساری مسلمان ہونا ہوں لیکن جو نظریہ ہے نریندر مودری کے دیکھنے کا وہ سرکل میں ضرور ہے مسلم سرکل میں بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا تو اس آف طور پر کہیں نہ کہیں ایک سال پہلے کی گھٹنا جو اب حامیدان ساری صاحب کے اس بیان سے ہمارے سامنے پھر سے تازہ ہو گئی ہے اس آف طور پر بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو نظریہ ہے بی جے پی کا نریندر مودی کو بھی اس پر ہم شامل کرتے ہیں وہ بھارت میں جو مسلم سمودائے ہو اس کو دیکھنے کا کہ جو سینئر موسٹ جو پبلک لائف میں مسلمان ہیں اس کو بھی صرف صرف دھرم کے چشمے سے ہی دیکھا گیا نسکار